وچسل کے راج محل کے بہار کھڑے آریمان نے وہاں کے سمراد وردورت کو ہٹانے کا نرنے کر لیا تھا آریمان کن باتوں کو سن وردورت نے بھی اسے روکنے کے لیے اپنے سینیکوں کو بلا لیا تھا لیکن آریمان نے چطرک اور وچسل کو وہاں بلا کر پوری بازی ہی پلڑ دی تھی چطرک اور وچسل جیسے دیواسوروں کے وہاں آنے کے بعد چاروں طرف سنناٹا پسر گیا تھا اور اسی بیچ آریمان نے یدھے کے لیے دیو ورمن کو للکار دیا تھا آریمان کو یوں یدھے کے لیے دیو ورمن کو للکارتے دیکھ نینہ اس سے کہتی ہے یہ تم کیا کر رہے ہو آریمان ابھی تم وردورت کو گدی سے اٹھا رہے تھے لیکن اسی بیچ تم نے دیو ورمن کو یدھے کے لیے کیوں للکار دیا تم آکر کیا چاہتے ہو نینہ کے ان سوالوں کو سن آریمان اس کی طرف دیکھ مسکراتے ہوئے اس سے کہتا ہے نینہ دیو کو اگر ہم ابھی مارتے ہیں تو سب سوچیں گے ہم نے اسے اپنے نیجی کارنوں سے مارا اور ہمیں ایسا ہی دکھانا ہے لیکن اگر ہم نے اسے تھوڑی دیر بعد مارا تو سب سمجھیں گے ہم اسے سمرات کو بدلنے کے لیے مار رہے ہیں اور پھر ترینیتر بھی ہمارے خلاف آ سکتے ہیں تم تو جانتی ہی ہو نینا آج میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہارے بدلے کی ایک ادھیائے کا آج پورا ہونا تیہ ہے اس لیے ید شروع ہونے سے پہلے ہی میں نے اسے للکار دیا ہے آریمان کی باتوں کو سنینا چکتی ادھر آریمان دورہ للکارے جانے کے بعد دیو ورمن بھی اس سے مقابلے کے لیے میدان میں اتر چکا تھا آریمان کو اپنے سامنے دیکھ دیو ورمن اپنے شیطانی طاقتوں اور اسے سکھانے والے اپنے گرو شیطان کو یاد کر رہا تھا پچھلی بار جا ہوں ہم اسے لڑ رہے تھے تب ہم تین یدہ تھے تب جا کر ہم اسے کابو کر پا رہے تھے اس کی مایہ ایسی ہے جو ہم اس کی یدہ کا استر بھی نہیں جان پاتے ہیں میرے مالک مجھے طاقت دیجئے کہ میں آپ کو کیا ہوا وعدہ اور آپ کا کام آج پورا کر چکوں میری ساری شکتیوں کو مجھے پردان کیجئے میرے مالک مجھے اپنی پوری کالی شکتیوں اور طاقت کے ساتھ اسے لڑنے دیجئے دیو ورمن نے اپنے شریر کے حصوں کی بلی اور شیطان کو بھروسے میں لے کر شیطان لوک میں کافی شکتیاں حاصل کی تھی کر لینے کی وجہ سے شیطان نے اسے دھرتی پر واپس کافی کم شکتیوں کے ساتھ بھیجا تھا دیو ورمن کے لیے یہ اب اس کی زندگی اور موت کا سوال تھا اور اس لیے آج وہ کسی بھی حال میں شیطان سے اپنی پوری شکتی حاصل کرنا چاہتا تھا دیو ورمن آریمان کے سامنے کھڑا تو تھا لیکن اس کا دھیان ابھی بھی شیطان کے اوپر ہی تھا میری مدد کیجئے میرے مالک اپنے اس گھولام کی مدد کیجئے آج آپ کی مدد کے بینہ آپ کا یہ کام میں نہیں کر پاؤں گا میری مدد کیجئے میری مالک میری مدد کیجئے شیطان نے دیو ورمن اور ارونیما کو یہ آدیش دے دیا تھا کہ انہیں آریمان کو پکڑنا ہے یا اس کی ہتیا کرنی ہے ساتھی دیو ورمن بھی اب نینہ کے طاقتور ہونے تھا اس کے پیچھے کی طاقت آریمان کو ہی مانتا تھا اس لیے وہ بھی آریمان کا خاتمہ جلد سے جلد کرنا چاہتا تھا شیطان سے اپنی شکتیوں کو واپس مانگ رہا دیو اب آریمان کے بلکل سامنے کھڑا تھا تب ہی اس کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے دیو ورمن شیطان تمہارے ساتھ ہے تمہارا شریر ابھی ساری شکتیوں تو نہیں برداشت کر سکتا لیکن تمہیں ایسی کئی شکتیاں میں دے رہا ہوں جن کا استعمال کر تم اس آریمان کو حراس ہوگے تم بس اپنے اوپر قابو رکھو اور اپنی شکتیوں کو یاد رکھو شیطان کی ان باتوں کو صرف دیو ورمن ہی سن سکتا تھا اس کی باتوں کو سننے کے بعد دیو ورمن بھی بلکل شانت ہو جاتا ہے جس دیو کے چہرے پر پہلے بیچینی اور گھبرات تھی وہ اب غائب ہو چکی تھی دیو کے بھیتر ہو رہے اس بدلاف کو آریمان بھی محسوس کر سکتا تھا یہ دیو اچانک اتنا شانت کیسے ہو گیا ایسا لگتا ہے جیسے اس کے بیتر سے خواف گائب ہو چکا ہے ہو نہ ہو یہ ضرور پھر سے کالی شکتیوں کے سائے میں ہیں اور پھر ورد ورد وہ تو اسے لڑنے نہیں دینا چاہتا تھا تو اب اس نے اسے بینا روکے یہاں کیسے بیچ دیا کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ضرور ہے خیر اب جو بھی ہوگا وہ ید دبومی میں ہوگا انہی باتوں کو سوچتے ہوئے آریمان دیو ورمن سے کہتا ہے تمہارے پاپوں کے حساب کا سمیں آگیا ہے دیو ورمن تم نے نینا اور مجھے مارنے کے لیے آس تک جتنے بھی شڑینت رچیں ان سب کی سزا تمہیں ایک ساتھ ملے گی اتنا کہ اپنی تلوار کو نکالے ہوئے آریمان دیو ورمن کی طرف بڑھ جاتا ہے ادھر دیو بھی اپنے تلوار کو نکال کر تیار تھا اور آریمان کو اپنی طرف آتا دیکھ وہ بھی اپنی کالی شکتیوں کو یاد کر کے آریمان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا دیو ورمن کی طرف بڑھتے ہوئے آریمان نے اپنی تلوار کو ادھیاتمی ارجہ کی تلوار میں بدل دیا تھا جبکہ دیو کی تلوار کا رنگ کالا ہو گیا تھا جیسے ہی آریمان دیو کے اوپر وار کرتا ہے اور دیو اس کے وار کو روکنے کے لیے اپنی تلوار کو اٹھاتا ہے دونوں کی تلوار آپس میں ٹکراتی ہے دیو اور آریمان کی تلوار آپس میں کافی ارجہ کے ساتھ ٹکرائی تھی اور ان سے آواز بھی تیز نکلتی ہے لیکن اس باہر ان کی تلواروں کے ٹکرانے سے روشنی نہیں نکلتی ہے ان کی تلواروں کے ٹکرانے کے بعد بھی اس سے روشنی نہ نکلتا دیکھ رامو کا کلیجہ کام چاہتا ہے اے بھکوان آریمان کے ادھیاتمی تلوار دیو کے ساتھ ٹکرانے کے بعد اس سے کافی تیز روشنی نکننی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں ہوا اس کا مطلب دیو کی تلوار کالی اورجہ سے بنی ہے دیو کی تلوار کے بھی تر اتنی زیادہ نکارات مقتہ بھری ہے جس نے آریمان کی تلوار کی روشنی کو اپنے بھی تر کھیچ لیا ہے کالی شکتیوں کا اتنا پرواب آریمان کو اب کافی ساتھ دھانی کے ساتھ لڑنا ہوگا دیو ورمن کی تلوار کو دیکھ رامو کو جو احساس ہو رہا تھا اسے آریمان محسوس کر چکا تھا دیو کے دوارہ اس کے پرہاروں کو روکتے ہی آریمان کو کافی کچھ سمجھ آ چکا تھا دیو کے پرہار میں اتنی طاقت اس وقت نہیں تھی جتنی ابھی ہے ایسا لگتا ہے اس کے بھی ترکی کالی شکتیاں بہر بڑھ گئی ہیں یہ احساس ہونے کے ساتھ ہی آریمان ایک بار پھر سے دیو کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا اپنی تلوار کو آگے کرتے ہوئے آریمان نے دیو کے اوپر تاور توڑ حملہ کرنا شروع کر دیا تھا آریمان جتنی اورجہ کے ساتھ دیو کے اوپر پرہار کرتا تھا دیو بھی اسی اورجہ کے ساتھ آریمان کے پرہاروں کو روک رہا تھا یہ دیکھ آریمان دیو سے کہتا ہے تم نے ورد ورد کو لگتا ہے خوب پٹی پڑھائی ہے تب ہی اس کے سامنے تم کھلیام کالی شکتیوں کا استعمال کر رہے ہو بہت خوب دیو ورمن جتنے نالائک اور مطلبی تم ہو اتنا ہی مطلبی تمہارا رشتے دار ورد ورد بھی ہے آریمان کی ان باتوں کو سن دیو ورمن اس سے کہتا ہے کیا ہوا آریمان دھر سے کام کیوں رہے ہو تم تو خود کو بہت بڑا یدھا سمجھتے ہو نا پھر بینا کسی چنتہ کے یدھ کرو اور میرا سامنا کرو اور ہمارے سمراد ورد ورد کی بیجتی کرنے تتھا انہیں للکارنے کے لیے بھی آج تمہیں دنڈ میں ہی دوں گا اتنا کہنے کے ساتھ ہی دیو بہت آکرمک رخ اختیار کرتا ہے اور آریمان کے اوپر تاور توڑ وار شروع کر دیتا ہے دیو کے پرہاروں کی تیورتہ کافی ادھیک تھی اور آریمان ان سے مشکل سے بچ پا رہا تھا اسی بیچ موقع ملتے ہی دیو ہوا میں کچھ اوپر اٹھتا ہے اور آریمان کے اوپر ایسا پرہار کرتا ہے جسے آریمان سمال نہیں پاتا ہے دیو نے اپنے شریر کے بھیتر موجود ساری کالی شکتیوں کا استعمال آریمان کے اوپر اس وار کو کرنے کے لیے کر دیا تھا اور اس وار کے لگتے ہی آریمان لڑکھلا کر گر جاتا ہے آریمان زمین پر گرا ہوا تھا تو وہیں اس کی تلوار اس سے تھوڑی دور جا گری تھی دیو کے پرہار سے آریمان کے گرتے ہی وچسل کے سینک اس کی جہجے کار شروع کر دیتے ہیں کسان نریش مہاراض دیو ورمن کی جائے آریمان کے گرتے ہی ایسے ناروں سے پورا علاقہ گونج اٹھتا ہے اس پورے ماجرے کے پیچھے دیو کی شکتیوں کے بارے میں ورد ورد جانتا تھا لیکن آریمان کو ہارتے ہوئے دیکھنے کے بعد وہ بھی چھپ تھا ادھر اس نظارے کو دیکھا آمادتے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا دیو ورمن اتنا طاقتور ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس آریمان کے پاس تو کافی شکتیاں ہیں اس کے بعد بھی دیو ورمن اس کے اوپر بھاری کیسے پڑھ رہا ہے یہی سوچتے ہوئے آمادتے حیرانی بھری نگاہوں سے اس کی اور دیکھ رہا تھا آریمان کے زمین پر گرتے ہی نینا دوڑ کر اس کی طرف جانا چاہ رہی تھی لیکن رامو اسے روک لیتا ہے نینا دیو اس وقت پوری طرح سے کالی شکتیوں کے وش میں ہے اگر اس نے تمہیں وہاں دیکھ لیا تو پھر وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں ابھی تم ید بھومی میں مت جاؤ رامو کی ان باتوں کو سن نینا اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے آریمان کو یوں گھائل عوستہ میں میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں اتنا کہ نینا آریمان کی طرف دیکھتی ہے کالی شکتیوں کے اس پرہار سے آریمان کو کافی چوٹ پہنچی تھی اور اسے دکھنا بھی بند ہو گیا تھا وہ زمین پر گرا اپنی آنکھوں کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا یہ دیکھ نینا رامو سے کہتی ہے اس نے میری لڑائی کو اپنی لڑائی بنا لیا ہے میں اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتی ہوں اتنا کہنے کے ساتھ ہی نینا اپنے ہاتھوں کو چھوڑاتی ہے اور آریمان کی طرف جانے کے لیے دوڑ پڑتی ہے آریمان کے پاس پہنچنے کے ساتھ ہی نینا اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیتی ہے اور آریمان کے آنکھوں میں پھوک مارنے لگتی ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گے آریمان تم ابھی ٹھیک ہو جاؤ گے آریمان کو ید بھومی میں گرا دیکھ اس کے دشمن کافی خوش تھے اور نینا کے وہاں آتے ہی وہ سبھی شور مچانے لگتے ہیں انہیں شور مچاتے دیکھ دیو ورمن اس طرف دیکھتا ہے اور ہستے ہوئے کہتا ہے لگتا ہے آج سارے شکار مجھے یوں تھالی میں پروز کر مل جائیں گے اب جب تم بھی یہاں آئی گئی ہو نینا کیوں نہ تمہارے ساتھ بھی ساپ برابر کر لے اتنا کہنے کے ساتھ ہی دیو اپنی تلوار کی دھار نینا کی طرف کر اس کی طرف بڑھ جاتا ہے دیو کو نینا کی طرف بڑھتے دیکھ رامو چیختا ہے رامو کی آواز سنن نینا دیو کی طرف دیکھ تو لیتی ہے لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے وہ کیا کرے اس وقت نینا آریمان کو چھوڑ کر وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی نینا کی جان کو خطرے میں دیکھ رامو کی بھی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی تب ہی اس کے سامنے ایسا کچھ ہوتا ہے جس کی امید کسی کو بھی نہیں تھی اس درشعے کو دیکھ ید بھومی میں موجود ہر کسی کی سانسیں تھم سی جاتی ہے سب کی نگاہیں اب اسی اور تھی لیکن کسی کے بھی بیتر اتنی ہمت نہیں تھی جو آگے بڑھ سکے اس درشع کو دیکھ رامو کے موہ سے بس کچھ ہی شبد نکلتے ہیں اے بھگوان یہ کیسے ہو گیا وچل کے راج محل کے باہر گھٹا ہے ایسا کونسا درشع ہے جسے دیکھ ہر کوئی ہے حیران کیا نینا کو حاصل ہوئی ہے مرکیو یا وہاں کے لوگ بنے ہیں کسی اور گھٹنا کے گواہ مرکیو